سید نایو المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا رہے پتہ نہیں میری نیکی بھی قبول ہوئی ہے یا کہ نہیں بعض قاتل ایسا ہوتا ہے کہ انسان بڑے مرتبے تک پہنچا ہوتا ہے لیکن اس کا عجب اس کی ریاکاری اور اس کا کوئی زبان سے بولا ہوا لفظ اس کی ساری کمائی برباد کر دیتا ہے بل ام بن باورا بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا جب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا تو ہاتھ نیچے بعد میں کرتا قبولیت پہلے ہو جاتی لیکن پھر اسی کے بارے میں کہا گیا نا اس کی مثال کتے کی مثال ہے زبان لٹک گئی زمین چاٹتا تھا تھا ولی مستجاب الدعوات تھا لیکن تکبر میں آ گیا اور وقت کے نبی کے خلاف ہاتھ اٹھا کے بددعا کرنے لگا اور زبان لٹک گئی اور پھر اس کو قرآن نے کہا اس کی مثال کتے کی مثال ہے اسی لئے میاں صاحب بولے پڑھنے اتھے ناز کرینا تے نا آکھی میں پڑھیا پڑھنے اتھے ناز کرینا تے نا آکھی میں پڑھیا او جب بار کا ہار صداوے متن روڑ دےوے دد کریا کیتی کتری پائی کھو محمد تے سکہ بنیا زردہ ساری کمائی لکھ جاتی ہے حضرت باعزید بستامی سے ایک بڑھیا نے پوچھا تھا کہ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں کہا پوچھئے کہا میرے گدے کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑی اچھی ہے یہ مسئلہ کوئی مجھے پوچھے پھر جانے کہاں پائے لیکن باعزید بستامی رو پڑے کہا بڑھیا تیرے سوال کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں ہے یہ تو مرنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں خیر باعزید بستامی کا انتقال ہو گیا بڑھیا کو خواب میں ملے اس نے کہا میرا سوال وہیں کھڑا ہے کہا اللہ کا شکر ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا اب تیرے گدے کی دم کو میری داڑی سے کیا نسبت ہو سکتی اس نے کہا بتائیے آپ کے رب نے آپ کے ساتھ سلوک کیا کیا تو حضرت باعزید بولے جب میں مالک کے روبرو پیش ہوا تو میرے مالک نے مجھے کہا اے بوڑے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے تو میں نے جواب میں کہا مالک جب بادشاہوں کی چوکھٹ پہ فقیر آئیں تو شہنشاہ فقیروں کو یہ تو نہیں پوچھتے کہ کیا لے کر آئے ہو وہ تو یہی پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہو میں لے کر کچھ نہیں آیا تیری رحمت لینے آیا ہوں اللہ نے میری یوں ہی بخشش فرما دی تو جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے اتنی دیر تک دھڑکا لگا رہے دعو لگا رہے یہ بومن کی زندگی کا جمال ہے حضرت ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرماتے ہیں یہ تابی ہیں کہتے ہیں میں تیس اصحاب رسول سے ملاقات کی ہے بخاری کتاب علیمان اٹھائیے تیس اصحاب رسول سے میں نے ملاقات کی ہے ہر ایک اپنی آخرت کے بارے میں ڈر میں لگا رہتا تھا فکر میں تھا کہ میری آخرت ٹھیک ہو جائے رنگہ رنگ سہیلیاں پرنکڑے پر پریاہ اس دا جانیے جس دا توڑ چڑے تو کہا کہ اس دھڑکے میں تو ہم تھوڑا عمل کر بیٹھیں تو ہواوں میں اڑنا شروع کرتے ہیں کہ ہمارے جیسا زمانے میں کوئی نہیں لوگوں کا مذاہ پرانا شروع کرتے ہیں گناہگاروں کی تحقیر کرنا شروع کرتے ہیں ہم کون ہوتے ہیں تو تقویٰ یہ ہے کہ نیکی کے بعد بھی ڈرتے رہے ہیں کہ میرے مالک قبول کر لے گناہ گناہ